اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان موسن جاٹہ آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز تندرست اور طبانہ رہنے کے لیے آپ کو فٹنس اور جم جانا ضروری ہے ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا خیال آیا جو کہ جم کا انقاد کیا ہے موسیقی موسیقی میں اس وقت اسد جم میں مجود ہوں جہاں پر نوجوان نسل برے کاموں سے بچ کر یہاں پر جم کر رہے ہیں اپنے جسم اپنی صحت اور اپنی تندرستی کا خیال کر رہے ہیں میں آپ کو مکلم کامات پر جو لڑکے یہاں پر جم کر رہے ہیں ان سے ملواؤں گا اور یہاں پر جو کوچ ہیں ان سے بات کریں گے اور یہاں کے جو جم اونر ہیں ان سے بات کریں گے ان سے سوال کریں گے کہ آپ کے دل میں کیا خیال آیا کہ آپ نے دیگر کاروبار اور دیگر معاملات کو چھوڑ کر صحت کے لئے جم کا ارادہ کیا اور جم کو بنانے کا ارادہ کر کے لوگوں کو یہاں پر مدو کیا نوجوان نسل کو یہاں پر مدو کیا چلتے ہیں جم اونر کے پاس آج یہ بھی بات کرتے ہیں جم کے اونر اصد جم کے اونر جناب عظیم بھٹی صاحب اور اس جم کے جو کوچ ہیں فرہان راجبوت ان سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو جم کے اونر ہیں ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا خیال آیا جو کہ جم کا انقاد کیا ہے بددو پولی اصد جم کا یہاں پہ صحت کے حوالے سے ٹوپس پوچھیں گے اپنے کوئی صاحب سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عظیم بھٹی اسلام علیکم سر مجھے بتائیے گا یہاں پہ آپ نے جو جم کا انقاد کیا ہے کس ذہن سے کیا سوچ کے کیا یہاں پہ نوجوان نسل آج گل کی ہماری جو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ نشے وغیرہ میں پڑی ہے تو اس سے یہ ہمیں سبق بھی ملتا ہے اور ہماری جو آگے نسل خراب ہو رہی ہے اسی کے لیے سوچ کے میں نے جم بنائی ہے کہ آنے والے ہماری جو جنریشن ہیں وہ صرف جم کرے اپنی صحت کا خیال کرے اور آگے جو ہمارے بچے ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی جوب کریں اچھی جگہ پہ جائیں یہ نشے وغیرہ سے بچیں ٹھیک ہے بس یہی سوچ کے جم بنائی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کا جسم بہت خوبصورت اور پیارا ہے آپ نے جم کتنی در کی ہے مجھے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے ہیں تو آپ نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں نے بھی جم ڈال لیا ہے میں نے ذہن تو بنا لیا تھا صرف یہی سوچ کے اگر میں مجھے دیکھ لوگ خوش ہوتے ہیں تو آنے والے ہمارے جو بچے انہیں بھی دیکھ لوگ خوش ہوں آگے ہمارے بچوں میں جو ہے وہ بھی یہی شوق ڈالے کہ جم جائیں جم کریں اپنی صحت کو اچھا کریں ٹھیک ہے نشے وغیرہ سے بچیں یہ سب سے اچھی یہی سوچ کے بنایا جم اچھا جو دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کے لیے جینگو فوڈ کا استعمال کرنا کیوں ضروری ہے جسرم برگر شوارما پیزا وغیرہ کھانا چاہیے ان کو نہیں انہیں کھانا بھی چاہیے لیکن چھوڑنا بھی چاہیے جو ہیلتھ زیادہ ہے نا ان کو تو چھوڑنا چاہیے ان کے لیے ڈائیٹ ضروری ہے اگر آپ نے سماٹ ہونا نا کرنا ہم آپ کی صاحب لگاتے ہیں آپ نے سماٹ ہونا لیکن آپ کو کھانا پینا بھی چھوڑنا پڑے گا اور ڈائیٹ بھی کرنی پڑے گی اور میند بھی کرنی پڑے گی میرے ساتھ جم کے کوچ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی فران راجبوت ماشاء اللہ آپ کا جسم بہت ہی پیارا کتنے دیر جم کی بلے آپ میں میں نے تین سے چار سال جم کی ہے اور یہ میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروٹین وغیرہ ڈبے وغیرہ کھانے سے بوڈی بنتی ہے تو یہ میرے خیال سے ان کی گل سوچ ہے کہ یہ پروٹین اور ڈبے وغیرہ کھانے سے بوڈی بنتی ہے بوڈی بنانے کے لیے ایفٹ کرنی پڑتی ہے میند کرنی پڑتی ہے لگن ہونے چاہیے جذبہ ہونا چاہیے انسان کو کوئی بھی کام ہے نا اس میں میند لازمی ہے ٹھیک ہے یہ لوگ بیٹھ کے گلت گلت کمنٹس کرتے ہیں جس سے دلازاری ہوتی ہے نئی جنریشن کی بھی دلازاری ہوتی ہے وہ کچھ لوگ یہ سوچ کے نہیں آتے کہ یار ہم جائیں گے ہمیں بھی میندیسن وغیرہ یوز کرنی پڑے گی لیکن یہ گلت سوچ ہے ان کی اچھا فران بھائی مجھے یہ بتائیے گا ہمارے چینل این این نیوز کی بساطر سے کیا پیغام نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں کہ وہ جیم کی طرف آئیں اور جو ترہ ترہ کے نشے سگرڈ جس طرح کے شیشہ وغیرہ آج کل پی رہے ہیں لوگ جگہ جگہ پر فاشہ ہی چل رہی ہے پورن ویڈیو وغیرہ اور جس طرح کے نیٹ کا دور ہے سسٹم ہے کیبلز کا اس کو چھوڑ کر نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جیم کی طرف آئیں میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں دمکاریاں کے مطلب کہ جانے سے آپ کو ڈاپے میں اثر پڑے گا بوڈی فیٹ ہوگا مسئلہ وغیرہ ہوگا تو میری یہی پیغام کہ کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا آپ آئیں آپ نیچرل جیم جیوز کریں ٹھیک ہے اپنی خوراک اچھی رکھیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو فران بھائی ہم آپ سے سوال بھی کریں گے اب ہمارے ساتھ چلیں آپ جتنے یہاں پر لڑکے مجود ہیں ان سے آپ ایک ایک سیٹل گواہ کے بتائیں یہ مسئل کا سیٹ ہے یہ شورٹ ہے یہ جس طرح جو بھی کچھ ہے آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں جو کہ این اے نیوز کی وجہ سے پروگرام آپ کا دیکھیں گے اور وہ بھی گیم اور جیم کرنے کا ارادہ کریں گے ہم ہمارے ساتھ چلیں اچھا یہ بتائیے گا آپ اس جیم کے کوچ ہیں تو یہ جو لگا رہا ہے یہ کیا سیٹ ہے اس کا نام یہ ڈبل بائی سیپ ہے ٹھیک ہے اسے سائز بڑھتا ہے ٹھیک ہے اور گولی باہر آتی ہے یہ دیکھیں نا جیسے مسئل کی گولی باہر آ رہی ہے یہ دیکھیں جیسے آپ لگا رہا ہے اس کا بتائیے گا ماشاءاللہ ان کا جو ویٹ کافی زیادہ ہے تو اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے یہ کب سے آ رہے ہیں جیم میں یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں دو ٹو ویک ہو گئے ہیں انہیں آئے ہوئے ٹھیک ہے تو ان کا ماشاءاللہ تھری کے جی ویٹ لوز ہویا ہے ان سے بات کرتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا بھائی جان میرا نام محمد نویر کب سے آ رہے ہیں آپ مجھے دو ویک ہو گئے ہیں دو ویک دو ہفتے ہو گئے آپ کو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کتنا بیٹ لوز ہو آپ کا میرا میرا ٹھیک ہے جی آپ روزانہ کی بیس پر اپنا ویٹ چیک کرتے ہیں جی جی کرتا ہوں کیونہیں کتنی ایک کسرت کرتے ہیں یہاں پر جو آپ کا محابتے کے لیے فیٹ برنل کے لیے کتنا کرتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنڈا کرتا ہوں جی اسلام علیکم بھائی کیا آپ کا ٹھیکٹر Foligny میں تو کہہ لائیں کہ لیٹ جیم شہور کیا میں نے پتا کیوں ماضی میں دیکھنے جو نوجوان تھے یقین کریں ان کو پروائی نہیں ہوتی تھی پیدل چلتے تھے گھروں کے کام اتنے ہوتے تھی کہ جیم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی آپ تو پیزا برگر سارے ہی جیسے کہ میں بھی ان میں شامل ہوتا ہوں جم بڑی ضروری ہے کیونکہ اب ہم لوگ گاؤں میں رہتے نہیں ہیں گاؤں میں سارے کام ہوتے تھے جانور رکھے ہوتے تھے صبح صبح چارہ لینے جانا شام کو جانوروں کے ساتھ مطلب کہ جم کی ضرورت نہیں تھی نوجوان فٹ تھے لیکن شہر میں اب یہ جانور تو نہیں رکھے جائیں گے جم بڑا ضروری ہے آپ دیکھ لیں نوجوانوں سے ایک کلومیٹر پیدل نہیں چلا جاتا کیا وجہ ان کے پاس بھائی کہا گئی ہے میں نے تھوڑا بھی دو منٹ کیا دیکھیں ساس کتنا چڑ گیا جو دل کے امراض ہوتے ہیں کلب کے امراض ہوتے ہیں وہ اسی جینگو فوڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کو حضم کرنے کے لیے اپنے جو فیٹ چربی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جم کتنی ضروری ہے جم بڑی ضروری ہے خاص کر کے ان ٹانگوں کی جب یہ آپ کی صحیح ہے تو آپ چل بھی سکتے ہیں سارے کام ہو سکتے ہیں پھر یہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے ضروری ہے یہ جو یہ شروع سے چلتے آ رہی ہے ہمارے دادا پر دادوں سے یہ چلتی آ رہی ہے جب موٹر سائیکل نہیں تھی گاڑی نہیں تھی پیدل وہ لوگ چلتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا جیم ہوتی کیا سارے کام ہوتے تھے ورزش سارا کام اسی سے ہوتا تھا سب سے پہلے یہ ضروری ہے ٹانگوں کی ورزش جو بندہ چل سکتے ہیں آج کل تو نوجوانوں سے چلا ہی نہیں چاہتا آپ کو پتہ بھی ہے ماضی میں دیکھیں آج سے دیس سال پیچھے چلے جائیں پیدل 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 میرے خیال سے وہاں پہ جو براتیں ہوتی تھی جیسے کہ شادی بیعہ کی تقریبات ہوتی تھی بیس بیس پچیس تیس کلو میڈر وہ پیدل چلتے تھے یہ محسن بھائی میں آپ کو بھی پشورہ دوں گا آپ بھی جم کیا کریں کیونکہ ابھی جانور نہیں ہے بھاری کام نہیں ہے اورنا ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ فضول کام ہے لیکن ہمارے بڑوں کو دیکھے سو سو سال تک جاتے تھے لیکن عمر کیوں کام ہوگی اسی کاموں کی وجہ سے ہم لوگ پیزے کھا رہے ہیں شام کو برگر کھا رہے ہیں بیماری ہیں وہ لوگ سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے پیدل جاتے تھے جانوروں کے لیے چارہ لاتے تھے خود سارا کام کرتے تھے شام کو دودھ پیا لسی پیا سوگ سادھی روٹی کھا یہ پسینہ نکلنا اچھی بات ہے بڑا صحت کے لیے بڑا اچھا بہت اچھا یہ پسینہ صحت کے لیے بڑا اچھا مزان کھلتے ہیں پورے جسم کے لیے بڑا اچھا اور کوشش کریں کہ یہ ان چیزوں سے پریز کریں جو آج کل جو بلی ہوئی چیز ہیں ان سے پریز کریں بلکہ وہ جو گی والی ہیں گھر کا کھانا کھائیں اور جم ساتھ لازمی کریں چاہے دس منٹ کی ہونا ہو یہاں پر کچھ دوست مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بھائی آپ فرس ٹیم آئے ہیں جی ہم فرس ٹیم آئے ہیں یہاں پر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جم کرنے چاہتے ہیں آپ یہاں پر آخر جی ہم یہ بہت اچھی چیز ہے اس لیے ہم یہ نا ٹرائے کریں گے صحت کے لیے بہت آج بلکہ ان کا کہنا تھا صحت اور تندرستی کے لیے جم کرنا بہت ضروری ہے جم کرنے سے انسان کا جو جسم ہے اس میں وام اپ خون ہوتا ہے بلیڈ سرکولیشن کرتا ہے بلیڈ سرکولیشن کرنے سے انسان کی جو بیماریاں وہ دور ہوتی ہیں اور دیکھا جائے تو آج کے دور میں جو انٹرنیٹ کے دور میں پورن ویڈیو اس کے علاوہ دیگر معاملات میں نشے میں شیشہ سگرٹ اور بیڑی ہکا اور پان چھالیا وغیرہ کھانے سے بہتر ہے کہ آپ جم میں آئیں جم کریں اور اپنی صحت کو برقرار کریں اپنے مزبان